سواغت ہے آپ کا نیکسٹ آئی ایس کی اس خاص پیشکش نیوز اینڈ ویوز میں آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ٹیکٹیکل نیوکلئیر ویپنز کی اور یہ بھی کہ یہ سٹیٹیک نیوکلئیر ویپنز سے کس طرح الگ ہیں اور انہیں کیوں ڈپلائی کیا جاتا ہے ابھی حال ہی میں روس کے پریسیڈنٹ بلادیمیر پتن نے پڑوسی اور قریبی دیش بیلاروس میں ٹیکٹیکل نیوکلئیر ویپنز تینات کرنے کی گھوشنا کی ہے ٹیکٹیکل نیوکلئیر ویپنز میں وہ ہتھیار آتے ہیں جن میں آپ ایک شاکر چھوٹے وار ہیڈ ہوتے ہیں اور جو چھوٹے علاقے میں لیمٹیڈ سٹریکس کے لیے استعمال ہوتے ہیں جبکہ دوسری اور سٹیٹیک نیوکلئیر ویپنز سے آشہ ان ہتھیاروں سے ہے جو بڑے پیمانے پر دشمن دیش کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں پورے کے پورے شہروں کو تباہ کرنے کی قشمتہ رکھنے والے سٹیٹیک نیوکلئیر ویپنز کی طلع میں ٹیکٹیکل نیوکلئیر ویپنز کم دوری تک مار کرنے والے اور کم نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں روس کی یوجنا کے مطابق بیلاروس میں نیوکلئیر ویپنز تینات کرنے کے لیے ضروری سٹوریج فیسیلٹیز کا کانسٹریکشن ایک جولائی تک پورا کر لیا جائے گا حالانکہ روس کی اور سے یہ جانکاری نہیں دی گئی ہے کہ نیوکلئیر ویپنز کی تیناتی کب سے کی جائے گی اور کتنے نیوکلئیر ویپنز تینات کیے جائیں گے روس پہلے سے ہی بیلاروس کے وار پلینز کے مارڈنائیزیشن میں مدد کر چکا ہے جس سے بیلاروس کے یہ پلینز اب نیوکلئیر ویپنز لانے لے جانے لائک ہو گئے ہیں امریکی سرکار کا دعویٰ ہے کہ روس کے پاس قریب دو ہزار ٹیکٹیکل نیوکلئیر ویپنز ہیں جن میں لڑاکو ویمانو یعنی وار پلینز سے داگے جانے والے بومز، شارٹ رینج مسائلز کے وار ہیٹس اور توپوں کے گولے شامل ہیں روسیدی بیلاروس میں نیوکلئیر ویپنز بھیجتا ہے تو نائنٹین نائنٹی کی شروعات میں سوویت یونین کے ویگٹن کے بعد ایسا پہلی بار ہوگا جب یہ اپنی سیما کے باہر کسی دیش میں ایسے ہتھیار تینات کر رہا ہے نائنٹین نائنٹی ون میں سوویت یونین سے الگ ہونے کے بعد بھی بیلاروس، یوکرین اور کزاکستان میں بڑی ماترہ میں نیوکلئیر ویپنز تھے لیکن ایک سمجھوتے کے تحت اگلے کچھ سالوں میں ان ہتھیاروں کو روس بھیج دیا گیا تھا دراصل روس یہ تیناتی اس لیے کر رہا ہے یا اس کا یہ فیصلہ یونائٹیڈ کنگڈم کے اس نیرنے کے بعد آیا ہے جس میں یوکرین کو ڈپلیٹڈ یورینیم والے آرمر پیرسنگ راؤنس کی سپلائی کی گھوشنا کی ہے حالانکہ اس طرح کے یورینیم کا اپیوگ نیوکلئیر ویپنز کے لیے نہیں کیا جا سکتا لیکن پھر بھی یونائٹیڈ نیشنز انوائرنمنٹ پروگرام یو این ای پی دوارہ ایسے یورینیم کو کیمکلی اینڈ ریڈیولوجکلی ٹاکسک ہیوی میٹل بتایا جاتا ہے روس دوارہ ہتھیاروں کی ایسی تیناتی کر کے پشیمی دیشوں دوارہ یوکرین کو اور انت ہتھیار دینے سے روکنے کی اس کی کوشش کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے بیلا روس کے ساتھ یوکرین کی ایک ہزار چوراسی کلومیٹر لمبی سیما لگتی ہے ایسے میں اس طرح کے ہتھیاروں کی تیناتی سے روس دوارہ یوکرین پر حملہ کرنے میں آسانی ہوگی اور حملے میں تیزی لائی جا سکے گی اس کے علاوہ پوروی اور مدھ یورپ میں انی نیٹو دیشوں کو ٹارگٹ کرنے کی روس کی کشمتہ میں بھی بڑھوتری ہوگی اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا روس کا یہ قدم کسی انٹرنیشنل ایگریمنٹس کا وائلیشن کرتا ہے روس کا دعویٰ ہے کہ اس کے اس قدم سے ایسے کسی بھی انٹرنیشنل ایگریمنٹس کا وائلیشن نہیں ہوگا جس پر روس نے ہستاک شرکی ہو کیونکہ نیوکلئر ویپنز کا کنٹرول اسی کے پاس رہے گا روس کا کہنا ہے کہ یہ ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے امریکہ دوارہ اپنے سہیوگی دیشوں بیلجیم، جرمنی، اٹلی، نیدر لینڈ اور ٹرکی میں تینات ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنز کا نیانٹرن اپنے پاس رکھا جاتا ہے اس ٹیٹیک نیوکلئر ویپنز کے معاملے میں تو امریکہ اور روس میں ایگریمنٹ ہے لیکن ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنز کے معاملے میں دونوں دیشوں کے بیچ ایسا کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہے جس کا یہاں وائلیشن ہو رہا ہو مانا جا رہا ہے کہ روس کا یہ قدم یوکرین کے ساتھ چل رہے اس کے یدھ کو اور تیز کرے گا کیونکہ نیٹو سدس سے دیشوں کے مہانے پر ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنز کی تیناتی سے نیوکلئر اٹیکس کی سمحاؤنائے پیدا ہوں گی اور اب ایک نظر رشیہ بیلاروس ریلیشنز پر بیلاروس بھی کبھی سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتا تھا لیکن اب سوطنتر ہے اور روس کے کچھ ایک بچے کچھ ایک گھنشت سہیوگی دیشوں میں سے ایک ہے روس کے لیے اس کا خاصہ سگنیفیکنس ہے بیلاروس کی جیو اسٹریٹیجک پوجیشن روس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بیلاروس سے یوکرین اور تین نیٹو دیشوں لیتھوانیا، لاتویا اور پولینڈ کی سیمائیں لگتی ہیں اسی لیے روس بیلاروس کو اپنے پروہاو میں رکھنا چاہتا ہے اور بیلاروس کے پریسیڈنٹ الیکزینڈر لکاشینکو کے شاسن کا سمرتھن کرتا ہے جنہیں کئی بار یورپ کا لاسٹ ڈکٹیٹر بھی کہا جاتا ہے روس یوکرین وار میں روس بیلاروس کا استعمال فارورڈ بیس کے روٹ میں کر رہا ہے یعنی روسی سینکوں کو بھیجنے اور حملے کرنے کے لیے بیلاروس کا استعمال لانچ پیٹ کے روٹ میں کیا جا رہا ہے جب سے وار شروع ہوا ہے تب سے بیلاروس یونائٹیڈ نیشنز جنرل اسیمبلی میں آنے والے ریزولوشنز پر روس کے پکش میں ووٹنگ کرتا رہا ہے اس کے علاوہ بیلاروس، روس کی لیڈرشپ میں چل رہا ہے ملیٹری الائنس کلیکٹیب سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن سی ایس ٹیو کا بھی میمبر ہے روس نے بیلاروس میں دو سینٹھکانے یعنی بیس بنائے ہوئے ہیں اور یہ دونوں ابھی سے نہیں بلکہ سوویت سنگ کے جوانے سے ہیں بیلاروس، روس کی لیڈرشپ میں چل رہا ہے یوریشن ایکونامک یونین کا بھی میمبر ہے یہی نہیں، بیلاروس، روس سے سبسیڈی والا تیل اور نیچورل گیز بھی امپورٹ کرتا ہے روس کی طرح بیلاروس کے لوگ بھی زیادہ تر اورتھوڈاکس ہیں اور یہاں کے لگ بھگ سب ہی لوگ ریشن بولتے ہیں دونوں دیشوں کے بیچ لگنے والی سیما پر بہت کم چک پوائنٹس ہیں یعنی سیما لگ بھگ کھلی ہوئی ہے ایک نظر انڈیا اور پاکستان کے ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنز پر ڈالتے ہیں نستر مسائل سسٹم کے روپ میں پاکستان کے پاس ٹیکٹیکل نیوکلئر حملوں کی کشمتہ ہے پاکستان کی یہ مسائلیں اسے بھارتی سرکشابلوں پر شروعاتی اور پرباوی حملے کرنے میں سکشم بناتی ہیں حالانکہ بھارت کے پاس بھی ڈیڑھ سو سے تین سو کلومیٹر رینج والے پرہار مسائل کی روپ میں ایسی ٹیکٹیکل نیوکلئر کیپیویلٹی موجود ہے لیکن بھارت نے ایسے ٹیکٹیکل مقابلوں سے اپنے کو دور رکھا ہے اور اپنی اسی نیتی پر قائم ہے جس کے تحت مانا جاتا ہے کہ کسی بھی طرح کے نیوکلئر ویپنز کا استعمال چاہے وہ ٹیکٹیکل ہو یا پھر اسٹریٹجک وہ بڑے پائمانے پر جوابی کارروائی کو اکسائے گا تو آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو یہ اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں اپنے سجھاؤ بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں نئے ٹاپک کے نوٹیفکیشن پانے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو بھی فالو کر سکتے ہیں